ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست صداقت علی سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں گاؤں کے تالاب پر جی ہاں گاؤں میں تالاب کیوں بنائے جاتے ہیں اور گاؤں میں تالاب بنانے کے کیا فیدہ ہے تو ٹھیک ہے دوستو چلیے چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں گاؤں کا تالاب لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ دی آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرے اور یہ دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ٹھیک ہے دوستو چلیے چلتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں گاؤں کا تالاب تو میں پہنچ چکا ہوں تالاب کے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے ہو تالاب اور یہ کافی بڑا تالاب ہے اور ایسے تالاب گاؤں میں آپ کو دو چار دیکھنے کو جرور ملے گے کیونکہ گاؤں میں تالاب اس لیے بنا جاتے ہیں جس سے پانی کا ستھل سمجھنے رہتا ہے اس لیے ہر گاؤں میں آپ کو دو چار تالاب دیکھنے کو ملے گے اور یہ کافی بڑا تالاب ہے یہ دیکھیں دوستو یدی اتنا بڑا تالاب سٹی کے اندر ہوتا تو اس کو جیل بولتے ہیں اور اس جیل میں بوٹ وگرہ بچ رہ جاتی تاکہ لوگوں کا مدرنجن ہو سکے اور لوگ جیل کا لطف اٹھا سکے لیکن کاؤں میں اس کو جوڑ بولتے ہیں اور اس کے اندر مچھلی پالن بھی کیا جاتا ہے سمیں سمیں پر اس کے گورمیٹ کی ہور سے ٹھیکے بچھوٹتے ہیں اور جو اچھی ریٹ دیتا ہے اس کو گورمیٹ ٹھیکا دے دیتی ہے اور اس میں مچھلی پالن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں تالاب کے دوسری اور دیکھتے ہیں ادھر کیا کچھ ہے اور ادھر کا کیا نہ جا رہا ہے اور میں آ چکا ہوں تالاب کے دوسری اور اور یہاں پر یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ کمرہ بنا رکھا ہے یہ کمرہ اس لیے بنا رکھا ہے تاکہ یہاں پر کوئی انسان مچھلی نہ پگڑ سکے اور اس کمرے میں بیٹھ کر اس تالاب کی دیکھ ریکھ کر سکے تاکہ کوئی چوری چھپے مچھلی نہ پگڑ پائے یہاں پر آپ کو کہیں کہیں پر گندگی دکھائی دے رہی ہوگی لیکن سمیں سمیں پر یہاں پر ساف سفائی کی جاتی ہے اور ساف سفائی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ مچھلیا اس میں پالی جاتی ہے اور مچھلیوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے سمیں سمیں پر اس پر ساف سفائی کی جاتی ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ یہ ہری ہری گاس دیکھ رہے ہیں اور یہ راستہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ صبح سام بیٹھتے ہیں اور یہاں پر تھنڈ تھنڈ ہواوں کا آنند لیتے ہیں کیونکہ صبح سام یہاں پر لوگ کام پر آنے کے بعد یہاں پر آ کر بیٹھ کر یہاں کا لفت اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور خوب موج مستی کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر بہت اچھا لگتا ہے تھنڈ تھنڈ ہواے لگتی ہے اور من کو بہت ہی سکون ملتا ہے سانتی ملتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی فیر ملے گئے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی